دوستو آج ہم آپ کو ویڈس ایپ کی دس ایسی خفیہ سیٹنگز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اور جیسا کہ دوستو ویڈس ایپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین قسم کی میسجنگ سروس ہے اور اس نے روایتی میسجنگ سروس کو تقریباً ختم کر کے ہی رکھ دیا ہے دوستو ویڈس ایپ کی ان دس سیکرٹ سیٹنگز کو جان لینے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک زور کر دیجئے ہمارے اس ویڈیو کے لیے جو لائکس کا ٹارگٹ ہے وہ دس ہزار لائکس کا ٹارگٹ ہے اور مجھے یہ پکا یقین ہے کہ دس ہزار لائکس جو ہمیں مل جائیں گے آپ کے پیار اور آپ کے محبت کی بدولت کیونکہ میں نے جب بھی جتنے بھی ٹارگٹ رکھے ہیں آپ نے وہ ٹارگٹ پورے کیے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب ہم ساڑھے پانچ لاکھ لوگ کی فیملی بن چکے ہیں آپ جیسے ساڑھے پانچ لاکھ لوگ پیار کرنے والے ہماری اس فیملی کا حصہ بن چکے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسے مزے مزے کی ویڈیوز فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو نمبر دست پہ ہم نے ویڈیوز کے جس خفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ بہت ہی زبردست اور کام کی سیٹنگ ہے آپ کے لیے یہ چیک کرنے کے لیے کیا آپ کا ویڈس اپ ہیک تو نہیں ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویڈس اپ کسی نے ہیک تو نہیں کیا دوستو سمپلی اس کے لیے آپ کو یہ تین ڈاٹ بنے نظر آ رہے ہیں یہ آپشن بٹن ہے اس پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے لکھا ویڈس اپ ویب ویڈس اپ ویب پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی آپ کا ویڈس اپ کوئی اور یوز کر رہا ہے آپ کی اجازت کے بغیر تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اگر آپ کا کوئی ویڈس اپ ہیک کر چکا ہوگا یعنی کسی اور ڈوائس پہ چلا رہا ہوگا تو آپ کو بھی ایسے ہی نظر آئے گا یہ دیکھے لکھا ہویا ہے لازٹ ایکٹیو اکتوبر ون اور اس کے علاوہ ونڈو سٹین پہ یہ ایکٹیو تھا اب آپ چاہیں تو اس کو لاؤگ اوٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ دوبارہ اس کو یوز کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ آٹومیٹک پہلے ہی لاؤگ اوٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے سمپلی ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے لاؤگ اوٹ فروم آل دیوائس دوستو ویٹس اپ کی نمبر نو سیٹنگ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی بہت ہی انڈرسٹنگ سیٹنگ ہے دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کو میسیج بیجتے ہیں اور وہ آپ کا میسیج جب ریڈ کر لیتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جی آپ کا میسیج ریڈ کر لیا گیا ایک ٹک کے ذریعے جو نیلے رنگ کا ٹک لگا ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح جب کوئی آپ کو میسیج بیجتا ہے اور آپ ریڈ کرتے ہیں تو اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ جی آپ نے میسیج جو ہے پڑھ لیا ریڈ کر لیا لیکن اکثر اوقات آپ نہیں چاہتے کہ اس کو پتا چلے کیونکہ اگر آپ ریڈ کر لیتے ہیں اور رپلائی نہیں کرتے تو اگلا بندہ نراز ہو جاتا ہے تو آپ اس سیٹنگ کو چھپا سکتے ہیں کہ آپ میسیج پڑھ بھی لیں لیکن دوسرے کو پتا بھی نہ چلے کہ آپ نے وہ میسیج پڑھ لیا تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ سیٹنگ کہاں موجود ہے اور آپ کیسے اس سیٹنگ کو آف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کامن سیٹنگ ہے لیکن یہ ان دوستوں کے لیے جن کو نہیں پتا دوستو یہ بات آپ نوٹ کیجئے کہ جو ہی میں اس نمبر سے میسیج بھیجوں گا اور دوسرے نمبر پہ جب میسیج پڑھا جائے گا تو ساتھ ہی پتا چل جائے گا یہ نیلے ٹک کی وجہ سے کہ دوسرے بندے نے میسیج پڑھ لیا ہے اگر اب آپ چاہیں تو اس ٹک کو چھپا سکتے ہیں تاکہ کوئی جانا سکے کہ آپ نے میسیج پڑھ لیا اس کے لیے سیمپلی آپ کیا کریں جی بیک سائٹ پہ آئیں اور اس کے بعد آپ نے یہ تین ڈاٹ والے آپشن مٹل کو کلک کرنا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو سیمپلی آپ نے اکاؤنٹ میں جانا ہے اکاؤنٹ میں جانے کے بعد دوستو آپ نے پرائیویسی میں جانا ہے پرائیویسی میں جانے کے بعد دوستو آپ نے سب سے انٹ پہ آ جانا ہے تو آپ دیکھیں لکھاو ہے read receipts دوستو آپ نے read receipts کا جو ٹک ہے یہ ہٹا دین ہے اتنا سا کام کرنے کے بعد اب آپ کی یہ سیٹنگ چھپ گئی ہے اب جب آپ کسی کا میسیج پڑھیں گے تو وہ جان نہیں پائے گا دوسرا بندہ کہ آپ نے اس کا میسیج پڑھ لیا ہے دوستو وٹس اپ کی آٹھویں بیسٹ قسم کی جو سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کے فونٹس کا سٹائل یوز کر سکتے ہیں مختلف قسم کی لکھائی کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں دوستو وٹس اپ میں مختلف سٹائل سے لکھنے کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا ایک سلوشن موجود ہے سمپلی آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ underscore ڈالیں underscore ڈالیں کے بعد کوئی بھی چیز لکھیں اس کے بعد پھر underscore سے بند کر دیں جو ہی میں نے ایسا کیا آپ دیکھیں کہ میرا جو تیکسٹ ہے وہ italic ہو چکا ہے italic کا حمل یہ ہے کہ تھوڑا ترچہ ہو چکا ہے اب میں اس کو send کر سکتا ہوں اس کے بعد ایک اور سٹائل ہے اگر آپ start ڈالتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی چیز لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر end پہ بھی start ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ چیک کریں کہ جب میں end پہ start ڈالوں گا تو میرا جو تیکسٹ ہے وہ bold ہو چکا ہے bold کا مطلب یہ ہے کہ وہ موٹا ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو ایک اور style ہے لکھنے کا بہت ہی زبردست آپ continues کے sign سے شروع کریں یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد دوستو simply آپ نے کہہ کرنا ہے دوبارہ جو ہے کچھ کلکھیں اور پھر continues کا sign سے اس کو بند کر دیں اور یہ دیکھیں تیرچی line جو ہے وہ ڈال چکی ہے یعنی کہ ایک line جو ہے وہ کاٹ رہی ہے ٹیکسٹ کو جو کہ بہت ہی بھلی لگ رہی ہے بہت ہی زبردست لگ رہی ہے دوستو ورس ایپ کی setting number جو 7 ہے وہ بہت ہی زبردست setting ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی location بیجیں اپنے دوست کو یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں میں دنیا کی فلان جگہ فلان خطے فلان کونے پر کھڑا ہوں آپ مجھے فلان جگہ پہ آگے ڈھونڈ لیں تو وٹس ایپ پہ ایک کلک کے ذریعے آپ اپنی location بیج سکتے ہیں دوستو وٹس ایپ میں اپنی location بیجنے کی لیے بہت ہی زبردست طریقہ ہے آپ کسی بھی دوست کی چیٹ کی ونڈو کھولیں اس کو اپنی location بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کہاں موجود ہوں یہ جو پین کا نشان نظر آرہ ہے اس پہ کلک کیجئے گا اس کے بعد دوستو آپ نے simply location پہ کلک کرنا ہے location پہ کلک کرنے کے بعد دوستو live location سینڈ کرنی ہے تو live location پہ کلک کر دیں اگر آپ نے اپنی static location سینڈ کرنی ہے تو send your current location پہ کلک کر دیں دوستو اگر آپ اپنے وٹس ایپ کو ہیک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی زبردست قسم کی سیٹنگ وٹس ایپ میں موجود ہوتی ہے اگر آپ اس سیٹنگ کو آن کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا وٹس ایپ ہیک نہیں کر سکتے دوستو اس کے لیے آپ نے two step verification جو ہے وہ آن کرنی ہے تاکہ آپ کا account کبھی بھی hack نہ ہو اس کے لیے simply آپ تین ڈاٹ والے option button پہ کلک کریں اس کے بعد simply آپ settings میں جائیں settings میں جانے کے بعد دوستو آپ نے account میں جانے کے بعد دوستو آپ نے two step verification آن کر لینا تاکہ کبھی بھی آپ کا account hack نہ ہو دوستو پانچویں سیٹنگ وٹس ایپ کی بہت ہی ایسے دوست کی chat کو pin کرنے کے لیے جسے آپ بہت زیادہ chat کرتے ہیں اوپر لانے کے لیے بڑا آسان طریق ہے اس کو دبا کے رکھیں جیسے میں نے دبایا اس کے بعد pin کے option پہ click کر دیں یہ پکا پکا یہاں پہ پین ہوگا آپ جتنے مرضی مجھے message آتے رہے ہیں یہ اوپر ہی رہے گا دوستو چوتھی best setting جو وٹس ایپ کی ہم آپ کے لیے لے کریں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں option button بیچائیں تاکہ آپ کے data کو بچایا جا سکے اس کے بعد آپ نے settings میں جانا ہے settings میں جانے کے بعد آپ کو ایسے options نظر آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہے data and storage usage آپ data and storage usage پہ click کیجئے گا تو اس کے بعد آپ کو یہ 3-4 options اور نظر آئیں گے تو آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے when using mobile data تو اس پہ click کیجئے گا تو آپ کو لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے photos آپ اس کو uncheck کر دیں بھی بیجے گا تو جب تک آپ اس کے اوپر tap نہیں کریں گے اس کو click نہیں کریں گے تو آپ کی photos جو ہے وہ automatically download نہیں ہوں گی اس کے لئے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وائ فائی کا data بچانا تو آپ یہ تمام options کو uncheck کر دیں تاکہ automatically آپ کا media جو ہے وہ download نہ ہو اور آپ کا data ضائع نہ ہو دوستو تیسری best setting جو whatsapp کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی best setting ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ احران ہوگی جو whatsapp officially اب آپ کے لئے ایک نیا whatsapp نکالا ہے اور یہ whatsapp کا اپنا ذاتی whatsapp ہے یعنی کوئی fake app نہیں ہے کہ play store سے باہر سے download کر رہے ہیں یا third party application ہے بلکہ whatsapp official اپنی ایک app whatsapp business کے نام سے اگر whatsapp business کو install کرتے ہیں تو آپ کو ایسے ایسے features ملتے ہیں کہ آپ کی اکل حران رہ جائے لیکن whatsapp business میں ایسا ہے کیا نیا تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ setting میں جائیں تو یہ business settings اس کے لئے special ایک پوری setting ہی نہیں دی ہوئے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں بارے میں اور جو بھی بائیو ڈیٹا ہے جو جو دیا ہو ایک website دے سکتے email ڈیس دے سکتے ہیں بہت کمال کی settings ہے اس کے لئے اس کے علاوہ دوسرے کمال کی چیز آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے آپ پکا پکا یہاں پہ جا کے message fit کر سکتے ہیں یہاں سے آن کر تاکہ جو بھی بندہ آپ کو message کر گا تو automatically اس کو خود بخود reply چلے جائے گا یہاں پہ دیکھیں جو بھی آپ یہاں پہ message set کر لیں گے وہ خود بخود جاتا رہے جو بھی آپ کو message کرے گا اسے کہتے ہیں auto reply تو اس کے بعد آپ اس کو آف کر لیں آن کل لیں یہاں سے آف اور آن ہوگا دوستو دوسرے نمبر پہ بیس setting ہے وہ یہ ہے ویڈس اپ پی سی میں چل سکتے آپ کے کمپیوٹر میں چل سکتے یعنی ایڈ سیم ٹائم آپ کے کمپیوٹر چاہتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے پی سی میں وینڈوز کے لیے انسٹال کر لیں ویڈس پی سی 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 کو سکن کریں تو تین ویڈ ویڈن پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بات ویڈس اپنے کمپیوٹر پہ جو مجود کیو آر کوڈ ہوگا اس کے سامنے رکھ کے موائل کو سکین کروائیں گے تو آپ ویڈس پی سی پی سی پی سی پی سی آن ہو جائے گا آپ کے نمبر والا ہی دوستو نمبر ون پہ ہم نے جس سی ٹھائنگ کو جگہ دی ہے وہ بہت دو اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اگر اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کرنا آپ کو نہیں آتا ہو دیفنیلی آپ یہ نہیں کر پائیں گے تو چلیے جاتے ویڈس پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں ڈلیٹ می اکاؤنٹ پہ کلک کروں گا اور دوبارہ می اکاؤنٹ پہ کلک کروں گا تو میرا تمام جو میسیج ہیں وہ بھی ڈلیٹ ہو جائیں گے اور میرا اکاؤنٹ جو ہے پرمنیل ڈلیٹ ہو جائے گا ہر چیز میری ختم ہو جائے گی دوستو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ویڈس ایمو ٹویٹر وغیرہ شیئر کیجئے تاکہ باقی دوستو تاکہ یہ ویڈیو پہنچ سکے اور دوستو اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھئے دعا